اسے تک تو ہماری زبان کیا وہ انگریزی میں ہوتی تھی اور دکتیں پیش آتی تھی مڑی دکتیں پیش آتی کہاں فارسی، کلاپنا، ناز سلوب بیان اور پھر انگریزی اس کے بلکل برقس تو اس میں اس کو سمعنا بڑا مشکل ہوتا تھا اور کبھی بڑی گھپرات بھی ہوتی تھی لیکن جب وہ کیفیت تاری ہوتی تھی تو پھر انگریزی ویڈیزی کی دکتیں جو تھی وہ دور ہوتا سارے کیفیت جی ہوتی ہے وہ جسم پہ بھی تاری ہوتی ہے وہ جو ایموشن ہوتی ہے اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ بھر دکتوں سائیکولوجس کہاں کہ بھرلی مومنٹس یوزدنی بری ویڈ سینک اس میں ہاتھوں کا ایلنا چہرے کی رنگت کا بگلنا رفتار میں پھر کھانا یہ سب چیزیں اس ایموشن کا ایک حصہ ہوتی اور اظہار و بیان کا ایک جز بن جاتی ہے اگر یہ نہ ہو تو شاید انسان زبان کا سہارہ لے کے تنہا زبان کا سہارہ لے کے اپنا معافی زمین بیان نہیں کرسے جہاں سے انسان چلا تھا اشارے ہیں اس یہ ہی اس کی زبان تھی آج تک انسان اسی مرحلے کے زبان بہت آگے نکل گئی لیکن یہ اشارے اور کناہ بھی فسید سے فسید تر ہوتے چلے جائے ہیں کیوں نہیں؟